پلواما ازلے کے ایم ایل اے وحد اور آمان پررہ نے آج پلواما کے کئی وفود سے ملاقات کی پیڈی پی دفتر پلواما میں آج کئی وفود ان سے ملاقی ہوئے اور اپنے اپنے مسائل لوگوں نے ان کے سامنے رکھی پلواما اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے وفود نے نو منتخب ایم ایل اے کے سامنے بجلی پانی ڈمپنگ سائیڈ کے مسائل اور اپنی شکایت اور مطالبات ان کے سامنے رکھی وحد اور آمان پررہ نے انہیں یقین دلائے کہ تم ملتا ہے کہ سرکار کوئی اپیر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بہران کشمیر میں ہے خاص کر پلواما دسٹرک میں وہ ہے کہ بجلی کی کٹوٹی سب سے زیادہ ہے اور وینٹرز بڑھ رہے ہیں اس وقت لوگوں کو ایک تو سردی کی وجہ سے اور زیادہ اس وقت بجلی کا نہ ہونا اور زیادہ مصیبت یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے تو ان کو پراریٹی میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہے کہ کس طریقے میں زیادہ سے زیادہ بجلی ایبلی رہے اور جو اس کی تیاری ہے اس کی اس کے لئے سٹیپس اٹھانے چاہیے تو میرے خیال میں گامنٹ نے اپنی پول مینفیسٹر میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بجلی فرم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹر کو ہٹائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بجلی ہم فری کر دیں گے کسی کچھ میٹ کچھ پائنٹس کچھ یونٹس تو ابھی تک تو ایسا ہے چلو ہم سامجھتے ہیں جلدی ہے لیکن جو بجلی ایبلی بھی تھی وہ بھی اس وقت دیکھنے ہی رہی ہے تو کل پیٹوز امیلکٹی پارٹی کی جو اپنی رشا سوی وہاں پر ڈیسائیڈ ہوا کہ پارٹی کو ریارگنیز کرنے کی ضرورت ہے اور گراہ سوٹ لیبل سے ایک بار پھر پارٹی ایک بار پھر پارٹی ایک بار پھر ممبر شپ رائع شروع کریں گے سے ایک بار پھر سوٹ لیے کچھ پارٹی کے امپارڈنٹ ڈیزول کیا گیا ہے تاکہ ایک بار پھر سیں تنزیم ریسٹرکچر ہو جائے تو یہ ایک ایسا ہے چیز ہے جو الیکشن کے بعد تنزیم کرتی ہے تنزیم تو انشاءاللہ آنے والے کچھ